یا حامل القرآن قد خصک الرحمن بالفضل واتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم باللسانی یفقہو قولی ہم نے اپنی گرامر کے آغاز میں اسم کیا تھا کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں اور ہم اس کی پہچان چار چیزوں سے کرتے ہیں ہم اسم کی قسم دیکھتے ہیں اور اس کو ہم وسط بھی کہتے ہیں یعنی اسم معرفہ ہے یا نقرہ خاص اسم کے لیے معرفہ ہوتا ہے اور عام اسم کے لیے نقرہ کا استعمال کیا جاتا ہے پھر ہم اسم کی تعداد دیکھتے ہیں اسم واحد ہے، تسنیہ ہے یا پھر جمع جمع دو طرح کے ہوتے ہیں جمع سالم اور جمع مکسر جمع سالم میں اسم کی حجے برقرار رہتی ہے جیسے کہ مسلموں سے مسلمونہ جبکہ جمع مکسر میں اسم کی اپنی حجے ٹوٹ جاتی ہے جیسے کہ رسولن سے رسولن جمع مکسر کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں آقل اور غیر آقل آقل میں انسان، جن اور فرشتے آتے ہیں ان کے علاوہ تمام چیزیں غیر آقل کے زمرے میں آ جاتی ہیں پھر ہم اسم کے جنس میں دیکھتے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مونس مونس کی پہچان ہم قیاسی، سمائی اور حقیقی سے کرتے ہیں قیاسی، جن اسمہ پر تائے مربوطہ، الف ممدودہ یا یائے مقصورہ لگا ہو تو ہم قیاس کرتے ہیں کہ وہ مونس ہیں لیکن بعض ایسے اسمہ بھی ہیں جو ان علامات کے ہونے کے باوجود مونس نہیں مذکر ہیں مونس سمائی یعنی جو اہل زبان مونس استعمال کرتے ہوں اور ان پر کوئی ظاہری علامت نہیں ہوتی مونس حقیقی میں تمام مونس نام زینب، مریم وغیرہ اور مونس رشتے آ جائیں گے جیسے کہ ماں، خالہ، دادی، نانی، چاچی، مامی وغیرہ وغیرہ چوتی چیز ہم اسم کے اعراب دیکھتے ہیں عربی میں اسم کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں رفعی حالت، نسبی حالت اور زیری حالت پھر اعراب کے حوالے سے ہی ہم نے موررب کیا تھا موررب میں کچھ اسم منصرف ہوتے ہیں یعنی وہ تینوں اعرابی حالتیں لیتے ہیں زیر، زبر، پیش جبکہ کچھ اسم غیر منصرف ہوتے ہیں یعنی وہ تنوین اور زیر نہیں لیتے اور بعض اسم مبنی ہوتے ہیں یعنی ان کی تینوں حالتیں لکھنے میں سیم ہوتی ہیں ہمارے آج کے ٹوپک کا عنوان اسمائے مشتقہ ہے کچھ اسم مصدر ہوتے ہیں کچھ مشتقہ ہوتے ہیں اور کچھ اسم جامد ہوتے ہیں مصدر، اس کی جمع مسادر یعنی وہ اسم جس سے کسی کام کے ہونے کے عمل کو بیان کیا جائے جیسے کہ کھانا، پینا، سونا، کھیلنا، پکانا، پڑھنا وغیرہ وغیرہ اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا اسمائے مشتقہ مشتقہ کے معنی پھٹ کر نکلنے والا اسم مشتقہ سے شاخیں پھوٹتی ہیں یعنی وہ اسم جو کسی لفظ یا مادے سے مختلف اوزانوں پر بنایا گیا ہو اسم مشتقہ کہلاتا ہے جیسے کہ آئین لام مین کے مادے سے عالمن، معلوماتن، علامتن بنے یہاں آپ نے دیکھا کہ ان تمام اسموں کا مادہ سیم ہے جبکہ ان سب کے اوزان مختلف ہیں اسمائے مشتقہ میں اسم الفائل، اسم المفہول، اسم الظرف، اسم آلہ اسم المبالغہ، صفت مشبہ اور اسم تفدیل آتے ہیں اسم جامت اسم جامت غیر ماخوز ہوتے ہیں یہ اسم مشتقہ سے مختلف یا اوپزٹ ہوتے ہیں جامت وہ اسم ہے جس سے کوئی لفظ برامت نہ ہو اور نہ ہی وہ خود کسی اسم سے برامت کیا گیا ہو اسم جامت کسی خاص قائدے یا وزن کے تحت نہیں ہوتے لیکن یہ منصرف ہوتے ہیں جیسا کہ ہم انشاءاللہ اسمائے مشتقہ کے مختلف اوزان کریں گے جیسا کہ ابھی ہم سلاسی مجرد کے حدود میں ہی ہیں اس لیے ہم اسم الفائل، اسم المفہول، اسم الظرف اور اسم آلہ ابھی کریں گے اور باقی ہم تھوڑا آگے جا کے کریں گے تو چلیں اسم الفائل سے شروع کرتے ہیں اسم الفائل فائل کو تو آپ جانتے ہی ہیں فیل یا جملے میں فیل کو کرنے والا جو کہ ہمیشہ رفعی حالت میں ہوتا ہے مگر یہ اسم الفائل ہے یعنی ایسا اسم جو کسی کام کے کرنے والے کا مفہوم دے اردو میں اسم الفائل کے پہچان کے لیے والا کا اضافہ کر دیتے ہیں جیسا کہ سمجھانے والا، پڑھانے والا، پالنے والا وغیرہ وغیرہ اسی طرح انگلش میں ہم ای آر کا ایڈیشن کر دیتے ہیں جیسا کہ سپیک سے سپیکر ٹیچ سے ٹیچر ڈو سے ڈور وغیرہ وغیرہ عربی زبان میں سلافی مجرد کا اسم الفائل فائل ان کے وزن پر ہوتا ہے جیسا کہ دخلہ سے فائل ان کے وزن پر داخل ان ہو جائے گا یعنی داخل ہونے والا یہاں مادے کی پہچان کیجئے ڈال فا کلمہ ہے خے آئین کلمہ ہے اور لام لام کلمہ ہے یہاں الف فائل ان کے وزن کا ہے خلقہ سے خالقن پیدا کرنے والا ظلمہ سے ظالمن ظلم کرنے والا کفرہ سے کافرن کفر کرنے والا اب ہم اسم الفائل کی گردانیں بناتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح افال صحیحہ سے شروع کرتے ہیں فائل ان کے وزن پر بٹھائیں گے تو یہ ہو جائے گا فائل ان یعنی ایک مذکر کرنے والا اس کی گردان بناتے ہیں فائلن فائلان فائلون فائلن فائلین فائلین فائلن فائلین فائلین نزبی زیری کے تسلیہ جمع سیم ہیں اس کا مونس ہو جائے گا فائلتن تائم مربوطہ لگ گیا مونس ہو گیا فائلتان فائلاتن یہاں بھی نزبی زیری کے تسلیہ جمع سیم ہیں افال صحیحہ کے بعد افال حمزہ آتے ہیں فا قلمہ حمزہ اخذا یا خضو اس کو فائلن کے وزن پر بٹھائیں گے تو یہ ہو جائے گا آخذن یعنی ایک پکڑنے والا یہاں دو علف ہو گئے ایک مادے کا ہے جو کہ فا قلمہ ہے اور دوسرا علف فائلن کے وزن کا ہے ان دونوں کو ملا کر کھڑا زبر کے ساتھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی ٹھیک ہے چلیں گردان بناتے ہیں آخذن آخذانِ آخذونَ آخذن آخذینِ آخذینَ آخذن آخذینِ آخذینَ نزبی زیری کے تسنیہ جمع سیم ہیں اس کا مونس ہو جائے گا آخذتن آخذتانِ آخذاتن آخذتن آخذتینِ آخذاتن آخذتن آخذتینِ آخذاتن نزبی زیری کے تسنیہ جمع سیم ہیں آئین کلمہ حمزہ سَأَلَا يَسْأَلُو فائلن کے وزن پہ ہو جائے گا سائلن یعنی ایک سوال پوچھنے والا چلیں گردان بناتے ہیں نزبی زیری کے تسنیہ جمع سیم ہیں اس کا مونس ہو جائے گا سائلتن سائلتانِ سائلاتن سائلتن سائلتینِ سائلاتن سائلتن سائلتینِ سائلاتن نزبی زیری کے تسنیہ جمع سیم ہیں لام کلمہ حمزہ فائلن کے وزن پہ یہ ہو جائے گا کاریون یعنی ایک پڑھنے والا یہاں یا حمزہ کی کرسی بنے گی چلیں گردان بناتے ہیں نزبی زیری کے تسنیہ جمع سیم ہیں اس کا مونس ہو جائے گا نزبی زیری کے تسنیہ جمع سیم ہیں اور اب آ جاتے ہیں افال مشدد فائلن کے وزن پہ ہو جائے گا زانن یعنی گمان کرنے والا زانن زانانے زانون زانن زاننین زانین زانن زانین زانین نزبی زیری کے تسنیہ جمع سیم ہیں اس کا مونس ہو جائے گا زانتن زانتانی زانناتن زانتن زانتائین زانناتن زانتن زانتائین زانناتن افال مشدد کے بعد اب باری آ جاتی ہے افال علت کی فا کلمہ علت واؤ وجدا یجدو فائلن کے وزن پر یہ ہو جائے گا واجدن ایک پانے والا گردان بناتے ہیں واجدن واجدانے واجدون واجدن واجدائنے واجدین واجدن واجدائنے واجدین نزبی زیری کے تسنیہ جمع سیم ہیں اور اس کا مونس ہو جائے گا واجدتن واجدتانے واجداتن واجدتن واجداتین واجداتن واجداتن واجداتین واجداتن یہاں بھی نزبی زیری کے تسنیہ جمع سیم ہیں فا کلمہ یا یبسا یئی بسو فائلون کے وزن پر ہو جائے گا یابسن خوشک ہونے والا گردان بناتے ہیں یابسن یابسانے یابسونا یابسن یابسائنے یابسینہ یابسن یابسائنے یابسینہ نزبی زیری کے تسنیہ جمع سیم ہیں اس کا مؤنس ہو جائے گا یابستن یابساتانی یابساتن یابساتن یابساتین یابساتن یابساتن یابساتین یابساتن نزبی زیری کے تسنیہ جمع سیم ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آئین کلمہ واؤ قالا یقول فائلون کے وزن پر یہ ہو جائے گا قائلون علت واؤ کی جگہ حمزہ آ جائے گا اس کے معنی ہو جائیں گے کہنے والا گردان بناتے ہیں نزبی زیری کے تسنیہ جمع سیم ہیں اس کا مؤنس ہو جائے گا نزبی زیری کے تسنیہ جمع سیم ہیں آئین کلمہ یا با آ یبیع فائلون کے وزن پر یہ ہو جائے گا بائعن علت یا کی جگہ حمزہ آ جائے گا یعنی ایک بیچنے والا گردان بناتے ہیں بائعن بائعان بائعون بائعن بائعین 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 نزبی زیری کے تسنیہ جمع سیم ہیں اور اس کا مؤنس ہو جائے گا بائعیتن بائعیتان بائعیاتن بائعیتن بائعیتائن بائعیاتن بائعیاتن بائعیتائن بائعیاتن نزبی زیری کے تسنیہ جمع سیم ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ بار اچھی طریقے سے یاد ہو گئی ہوگی اب لام کلمہ واؤ دعا یدعو دعا دعا وا ہے فائلن کے وزن پر یہ ہو جائے گا دائیون زیر کے ساتھ واؤ نہیں چلتی اصل میں واؤ اور یا کی ساؤنڈ آپس میں کلاش کرتی ہے جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکی ہوں تو دائیون کی واؤ یا میں چینج ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا دائیون اب اراب کو دیکھئے زیر پلاس پیش تنوین is equal to زیری تنوین اور علت کو ڈروپ کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا دائن پکارنے والا یا بلانے والا چلیں اب اس کی گردان بناتے ہیں دائن واحد میں علت ڈروپ ہے تصنیہ ہو جائے گا دائیانے یہاں علت کے ساتھ کوئی کلاش نہیں ہو رہا تو علت رہے گی یہاں پر جمع ہو جائے گا دائیون یہاں پر ہم ای یو او کی ایکویشن لگائیں گے علت کو ڈروپ کریں گے اور یہ ہو جائے گا دائون نزبی حالت ہو جائے گی دائیان یہاں پر علت رہے گی کیونکہ کلاش نہیں کر رہی ہے اس کا تصنیہ ہو جائے گا دائیینی اور جمع ہو جائے گا دائینا یہ دائیینی تھا جمع پہ آ کر علت پھر ڈروپ ہو گئی ہے اور یہ دائینا ہو گیا زیری حالت ہو جائے گی دائن یہاں پھر واحد میں علت ڈروپ ہے تصنیہ ہو جائے گا دائیینے اور جمع دائینا نزبی زیری کے تصنیہ جمع سیم ہیں مونس ہو جائے گا دائیتن دائیتانے دائییاتن دائیتن دائیتین دائییاتن دائیتن دائیتین دائییاتن یہاں پر بھی نزبی زیری کے تصنیہ جمع سیم ہیں لام کلمہ یا رما یرمی فائلن کے وزن پر یہ ہو جائے گا رامیون زیر پلس پیش تنوین is equal to زیری تنوین اور علت ڈروپ ہو جائے گی یہ ہو جائے گا رامن پھیکنے والا گردان بناتے ہیں رامن رامیانے یہاں علت کا کوئی کلیش نہیں ہے تو یہاں علت رہے گی جمع ہو جائے گا رامیون اییو او علت ڈروپ اور یہ ہو جائے گا رامون نزبی حالت ہو جائے گی رامیان یہاں علت رہے گی تصنیہ ہوگا رامیینی اور جمع ہو جائے گا رامیین علت ڈروپ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا رامین زیری حالت پہ آئیے رامن یہاں بھی علت ڈروپ ہو جائے گی تصنیہ ہوگا رامیینے اور جمع رامینہ یہاں بھی علت ڈروپ رہے گی جیسا کہ نزبی زیری کے تصنیہ جمع سیم ہوتے ہیں اس کا مونس ہو جائے گا رامیتن رامیتانے رامیاتن رامیتن رامیتائنے رامیاتن رامیتن رامیتائنے رامیاتن لام کلمہ یا کی سیکنڈ اگزامپل لکیا یلکا فائلن کے وزن پہ یہ ہو جائے گا لاکیون زیر پلس پیش تنوین is equal to زیری تنوین اور علت ڈروپ یہ ہو جائے گا لاکن یعنی ملے والا لاکن لاکی یانے یہاں پر علت رہے گی تصنیہ میں اور جمع ہو جائے گا لاکیون اییو او کی sound equation لگائیں گے علت ڈروپ کریں گے اور یہ ہو جائے گا لاکون نزبی حالت ہو جائے گی لاکین نزبی حالت میں علت رہے گی تصنیہ ہو جائے گا لاکی یعنے اور جمع لاکین یہاں پر بھی علت ڈروپ ہو جائے گی جمع میں اور یہ ہو جائے گا لاکین زیری حالت ہو جائے گی لاکن یہاں بھی علت پروپ ہے لاکیینے لاکینا نزبی زیڑی کے تصمیہ جمع سیم ہیں اس کا مونس ہو جائے گا لاکیتن لاکیتانے لاکیاتن لاکیتن لاکیتینے لاکیاتن لاکیتن لاکیتینے لاکیاتن گردانے بنا لینے کے بعد چلیں اب ہم قرآن میں کچھ ایکسامپلز دیکھتے ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر ون فورٹین خوا اے فینہ خافا یا خافو اس کا اسم الفائل کیا بنا خوا اے فینہ خافا جو ہے وہ کونسی فیملی ہے قولہ کی فیملی ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مڈل لیٹر علت یعنی آئین کلمہ اللت واو اور یا اسم الفائل کے وزن پر جب آتے ہیں تو یہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہاں پر دیکھئے یہ خوا اے فینہ ڈرنے والے سیغہ کیا ہے یہ مذکر جمع کا سیغہ ہے نزبی یا زیدی آیت آیت 116 یہ سیغہ کیا ہے مذکر جمع ہے رفعی حالت آجزی کرنے والے یا فرما برداری کرنے والے آیت 124 میں دیکھئے جائلو جعالا یج علو سے یہ جائلو ہو گیا اسم الفائل واحد مذکر رفعی حالت ہو گئی بنانے والا جائلو کا اضافت ہو گیا اسی آیت میں آگے دیکھئے ظالمینہ ظلمہ یظلمو ظالمینہ یہ کیا سیغہ ہے مذکر جمع نزبی یا زیری ظلم کرنے والے آیت 125 لطاع فینہ یہ جار مجرور ہوا لی جو ہے یہاں حرف جر ہے طاع فینہ زیری حالت میں ہے مذکر جمع کسیغہ ہے یہ زیری حالت فیل کیا ہے یہاں پر طافا یطوفو قالا کی فیملی ہے اور یہاں پر دیکھئے علت جو ہے وہ حمزہ میں تبدیل ہوئی ہے تواف کرنے والے آگے ہے الْااکِفینہ اکافہ یاکفو اعتقاف کرنے والے تواف کرنے والے اور اعتقاف کرنے والے سوال کرنے والے مذکر مذکر جمع کسیغہ کفر کفر کرنے والے سیغہ کیا ہے یہ مذکر جمع نصبی کیا زیری آیت ون تھٹی فور پہ دیکھئے یدعو یہ دعا کی فیملی ہے لام کلمہ اللت واو پلیز اپنی دعا کی اسم الفائل کی گردان چیک کریں اسی وزن پر آفا کی گردان بنے گی آفا کا اسم الفائل بنے گا آفیون زیر پلس پیش تنوین is equal to زیری تنوین اور اللت ٹروپ ہوئی اور یہ ہو جائے گا آفن ماف کرنے والا اب الافینا کیا سیغہ ہے یہ مذکر جمع نصبی یا زیری ماف کرنے والے ہم یہاں گردان دے رہی ہیں آپ کی پہچان کے لیے ون تھرٹی سکس پہ پلیز دیکھئے سیغہ کیا ہے مذکر جمع نصبی یا زیری سور آل عمران کی آیت نمبر ففٹی تھری پہ پلیز دیکھئے اش شاہ دینا شہد یش حد گواہی دینے والے ففٹی فور پہ پلیز دیکھیں الما کے رینا مکر یم کرو تدبیر کرنے والے مذکر جمع نصبی یا زیری شاہد اش دینہ بھی مذکر جمع ہے حالت اس کی نزبی ازیری ہے ففٹی سکس پہ دیکھیں منن ناس رینا نصرہ ینصر مدد کرنے والے سکسٹی ون پہ پہ دیکھیں سورہ نصب آیت نائنٹی فائنف بیٹھنے والوں پر اللہ کی وجہ سے قائدینہ کی زیری حالت ہے اور یہ سیغہ کیا ہے مذکر جمع اور اس کی زیری حالت ہے قلا کی وجہ سے جار مجرور ہو گیا نا یہ نائنٹی سیون پہ دیکھئے ظالمین اس کو پہچاننے کی کوشش کریں اور یہ ابھی ہم نے کیا بھی ہے یہ ظالمینہ کا نون ڈروپ ہو گیا ہے مداف بننے کی وجہ سے ظالمی انفسی مداف مداف الے اور انفسی ہم یہ پھر اضافت ہو رہی ہے تو ظالمی انفسی ہم یہ ڈبل اضافت ہو گئی ظلم کرنے والے اپنی جانوں پر سورہ انام آیت وان سکسٹی فور مدکر جمع زیری حالت ہے کیونکہ لی آگیا حرف جل یہ جار مجرور ہو گیا ون ہنڈری ڈیلی ہاشرین ہشرا یحشرو اکھٹا کرنے والے ون تھرٹین میں دیکھئے الغالبین غلب یغلب غالب آنے والے مدکر جمع حالت اس کی نسبی یا زیری ہے ون نائنٹین پہ دیکھئے عراف کی ساغ رین سقور یز غرو زلیل و خوار ہونے والے اور ون ٹوینٹی پہ دیکھئے ساج دین سجد یز جد سجت کرنے والے مدکر جمع کسی گا ہے یہ اور حالت نسبی یا زیری سور توبہ کی آیت 112 یہاں دیکھئے لائن سے اسم الفائل ہیں قالا کی فیملی ہے میڈل لیٹر علت ہے میڈل لیٹر علت اسم الفائل بنتے وقت حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ تائبون توبہ کرنے والے یہ مذکر جمع ہے اور اس کی رفعی حالت ہے یہ بانا کی فیملی ہے تو یہ حمزہ میں بدل گیا روزہ رکھنے والے اس کے آگے اررا کے اونہ اور اساج دونہ آ رہا ہے جو کہ ابھی ہم نے یہ کیا ہے رکو کرنے والے اور سجدہ کرنے والے ان تمام اسم الفائل کی یہاں رفعی حالت ہے اور یہ مذکر جمع کے سیغے ہیں آگے آ رہا ہے الحافظونہ حفظہ یافظو حفاظت کرنے والے اس کی بھی رفعی حالت ہے اور یہ مذکر جمع کسیغہ ہے سورہ آزاب آیت نمبر 35 قانیتینا فرما برداری کرنے والے مرد وال قانیتاتی فرما برداری کرنے والی عورتیں یہ مونس جمع کسیغہ ہے صادقینا مذکر جمع کسیغہ ہے یہ سچ بولنے والے مرد اور صادقاتی سچ بولنے والی عورتیں مونس جمع کسیغہ ہے یہ حالت اس کی نزبی یا زیری آگے آ رہا ہے سابرین سبر یزبر سابرین سبر کرنے والے مرد وصابرات سبر کرنے والی عورتیں آگے ہے الخاش این خشع یقشع خوش کرنے والے مرد الخاش آتی خوش کرنے والی عورتیں مونس جمع کسیغہ ہے یہ بھی اس سائمین سام یسوم یہ کالا کی فیملی ہے اور دیکھئے اللت واو جو ہے وہ حمزہ میں بدل گئی روزہ رکھنے والے مرد روزے دار مرد السائماتی روزے دار عورتیں یا روزہ رکھنے والی عورتیں الحافظین حفاظت کرنے والے مرد الحافظاتی حفاظت کرنے والی عورتیں الذاکرین ذکر کرنے والے مرد الذاکراتی ذکر کرنے والی عورتیں سورہ صاف آیت نمبر ون اس صاف فات صف یا صف یہ ذنہ کی فیاملی ہے مشدد کی اس کے معنی صف بندی کرنا یہ سیغہ کیا ہے مونس جمع کا سیغہ ہے یہ اور اس کی حالت زیری ہے کیونکہ واو یہاں قسمیا ہے آیت ٹو پہ دیکھ دیکھ زاجراتی فا ہٹا دیجے اززاجراتی زجرا یزجرو اس کے معنی ہیں ڈانڈ ڈپٹ کرنا لانت ملامت کرنا یہ سیغہ کیا ہے مونس جمع کا سیغہ ہے حالت نزبی ازیری آپ کہیں آیت نمبر تھری پہ دیکھ فت تالی یاتی فا ہٹا دیجے ات تالی یاتی یہ تلا یتلو سے جو کہ دعا کی فیملی ہے یہ اسم الفائل معنس جمع کا سیغہ ہے سیم سورہ آیت تھرٹی وان پہ دیکھ کالا کی فیملی ہے یہ اور یہ سیغہ کیا ہو جائے گا مذکر جمع رفع حالت ہے چکنے والے تھرٹی ٹو پہ دیکھ گا وینہ غوا یگوی رما کی فیملی ہے نا یہ غوا یگوی سے غا وینہ گمرا ہونے والے مذکر جمع کا سیغہ ہے یہ حالت نزبی یا زیدی آپ کی سہولت کے لیے ہم یہاں گردان دیکھ رہی ہیں تاکہ واضح طور پر آپ سمجھ سکیں ون سکسٹی فائف پہ اصاف فونہ آ رہا ہے مذکر جمع کا سیغہ ہے یہ رفعی حالت آیت ون میں آپ نے اس کا مونس جمع دیکھا تھا سور واقع آیت نمبر وان الواقع تو وقع یقع واقع ہونے والی مونس واحد کسیغہ ہے آیت دو میں دیکھ کاز بطن جھٹلانے والی یہ بھی مونس واحد کسیغہ ہے آیت 3 میں دیکھ خافدت پست کرنے والی مونس واحد کا سیغہ ہے یہ فیل کیا ہے اس کا آگے ہے رافع تن یہ بھی واحد مونس کا سیغہ ہے بلند کرنے والی رفع یرفع سور مومن آیت نمبر ایت را را اون اس کو پہچاننے کی کوشش ہیجے یہ کیا ہے را یرا رما کی ایکسیپشنز میں آتا ہے نا یہ را اون یہ مذکر جمع کا سیغہ ہے رفعی حالت ہے حفاظت کرنے والے یا نگرانی کرنے والے آیت 20 پہ دیکھئے لیل آ کے لینا لی و بحمدك نشادو اللہ الہ اللہ انت نستغفروکا و نتوبو إليک یا حامل القرآن یا حامل القرآن